کیا آپ کی سیاست دھرے میار کا شکار ہے کہ آپ امریکہ کے سلاف تقاریر بھی کرتے ہیں اور وہ لیڈران جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ نواز ہیں امریکہ کے ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ بھی آپ ہی کرتے ہیں کیا آپ دھرے میار کا شکار ہیں جس وقت نیا نظام بنا اور آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کا وفد لے کر جس میں گیلانی صاحب بھی تھے جس میں ان کے پوری صفحہ اول کی قیادت تھی تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہم بھی اسمبلیوں میں آئے ہیں تو تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن عوام کے نمائندہ بن کر آئے ہیں ہم حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں ہماری جو اس وقت عددی قوت ہے وہ دنیا کو بتلا رہی ہے کہ ہماری انفرسی اپوزیشن میں ہم نے مہا بیٹھنا ہے مزرداری صاحب نے تو ایک پریس ٹاک میں اس وقت کہہ دیا تھا کہ آپ وزارت عظمہ مانگ رہے تھے نہیں مانگی تھی سواری پیدا نہیں مانگتا ازرائے مزاق کہہ رہے تھے واپس کیا ہونے ہیں ان مزارت کی مجھ سے آپ نہیں تھے وزارت عظمہ کی کبھی امید وار نہیں تھا سواری پیدا میں جب تھا امریکی سفیر کو بھی آپ نے کبھی نہیں کہا جب میں تھا تو ہمارے پاس وہ قوت تھی کہ میں الیکشن لڑ سکتا تھا اور میں چھے اور آٹھ عراقین پر یہ کہوں کہ مجھے وزیراعظم بنوں گا مگر وہ پورا موقف یہ دیتے ہیں کہ آپ وارل ٹیرر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس لیے آپ پر بروسہ گیا ہے آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں اور میرے جتنا تجربہ آپ کو نہیں ہے میرا خیال ہے آپ کی تجربہ مجھے آپ کی عمر میں بھی نہیں ہوگا ہے لیکن چھے اور ساتھ عراقین پر آپ بھی یہ بھی وقف نہیں کر سکیں گے تلکل ضرورت ہے ویکی لیکس پتا نہیں ایسی ہے جی باتیں کرتی ہے ویکی لیک خود لیک ہے وہ ویکی لیک اسی لیے لیک ہے نا کہ اس نے ایسی باتیں کی آپ نے ویسے کہا تھا منا صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ میرے ووٹ بڑا فروخت ہیں یہ کہا گیا آپ کی طرف سے نہیں کہا گیا یہ فضول سوالات ہیں کیا آپ کو شروع سے پتا تھا یہ کوئی شک تھے اس بات میں کہ جنرل مشرف امریکہ کے ایجنڈے پر عمل پہ رہا ہیں آپ کیا سمجھتے تھے امریکہ کے ایجنڈے پر عمل پہ رہا تھے دو ہزار ایک کے بعد اس کے باوجود آپ نے ستروی ترمیم سے ان کو نیجٹمیٹ کر دیا ستروی ترمیم اس کے لیے نہیں تھی سب انہیں کے تو سارے کے سارے ایک دمات ایل ایف او کیا ہوا اس کا حالے میں میں دیویجن آگئی تھی میری گزارش تنیں ایل ایف او جو ہے یہ تمام اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ آئین میں یک طرفہ تر پر شامل کر دیا گیا ہے جبکہ ایل ایف او آئین کا حصہ تب بن سکتا ہے جب پارلیمنٹ کی منظوری ہوگی اس پر ہمارا سب کا اتفاق تھا کہ جو اقدامات آئین کو معتل کرتے وقت ایک ڈکٹیٹر نے کیے ہیں اور اب وہ اس کو آئین کا حصہ اگر بنانا ناغذیر ہے ان اقدامات کا اور مجبوری ہے تو پھر پارلیمنٹ کی ثرو ہوتا ہے براہ راست نہیں ہوتا ایک اور بھی اقدام کیا انہوں نے امرجنسی کا اس پر تو سب نے پوزیشن لے لی کے جی ٹو سیونٹی ٹرپل اے زبردرسی ڈال دیا تھا مشرف صاحب نے ٹکہ اقبال کیس کے بعد بھر سب نے پوزیشن لی کے جی ہم اس کو حصہ نہیں بننے دیں گے آج تک حصہ نہیں بنا آپ بھی پوزیشن لے لی دیں کہ ہم نہیں حصہ بننے دیں نہیں وہ حالات اس وقت نہیں تھے یہ حالات تو جب ہم نے ملکہ سٹینڈ لیا تو ستھوی ترجم کے بعد بنے روبرٹ مولانا صاحب بنائے گیا بروچستان میں آپ کی حکومت خیبر پختونخواہ جو اس وقت صوبہ سرد تھا اس میں آپ کی حکومت آپ کو کوئی سٹرونگ سٹینڈ نہیں ہو سکتا آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنی انٹرویو کا یہ واقعات گزر چکی ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے وقت ثابت کر دے گا کہ ہم نے جمہوریت کی طرف پیشرف کی تھی یا ہم نے ریورس کیا تھا آپ نے تین سال پہلے بھی یہ بیان دیا تھا کہ وقت ثابت کرے گا کہ میرے سارے ایک دماغ درست ہے میں یہ کروں ملک لانے میں میرا بہت بڑا کردار سا ہے آپ نے تین سال پہلے کیا تھا وقت نے آج تک نہیں ثابت کیا کر دیا آگئی وہ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا حالت ہے ملکہ کیا اگر ملانا صاحب آپ کی جو رائے ہے کہ آپ سب کچھ جمہوریت کے لئے کر رہے تھے تو آج بھی اس بات کو میاں صاحب ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہی عوام نے تسلیم کیا دوہزار آٹھ کے انتخابات میں جس کے سامنے کی شکست ہوئی آپ کو تو انہوں نے عوام کو بھی نہیں سمجھ بھی یہ آپ کی پولیسی نہ پی امیلن کو عوام کے رائے کے لئے بات رہ نہیں گئی جس وقت اس نے معاہدے سے دغا کیا اور ایک سال کے اندر وردی اتارنے کا جو ایک آئینی معاملہ تیہ ہو گیا تھا اس سے انحراف کیا اس نے آپ نے بھروسہ کیا مشرف تو بھروسہ تو کرنا پڑتا ہے دنیا میں مشرف نے مارشل لاؤ لگا کے اتنے سارے وعدے کیے کوئی وعدہ پورا کیا تھا کہ آپ نے چار سال لازل اس پر بھروسہ کیلئے یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ تھا انہوں نے واشنی سے پوچھیں گے دس سال کا معاہدہ کیوں کیا تھا اس نے باہر جانے کا انہوں نے وہ تو نائنٹی نائن میں کیا تھا کیوں کیا انہوں نے ملک کا وزیراعظم تھا جمہوریت تھی پبلک ان کے ساتھ تھی عوام ان کے ساتھ تھی ملک سے باہر جانے کی بات کیوں تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ملک سے گئے رہے ہیں یہ سوال جا کے میں ملکہ صاحب سے بوچھ لوں گا سوال یہی ہے کہ آپ تو جائیں وہاں سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ تو جدے میں بیٹھ جائے پھر سب سے بڑی پارٹی تو وہاں دبیل میں بیٹھ جائے اور ملک ہمارے حوالے ہو اور پھر ہم ملک میں کام کریں اور حالات کے مقابلہ ہم کر رہے ہوں اور صورتحال کے تھپیڑوں کے ساتھ مقابلہ ہم کر رہے ہوں اور پھر اس میں جب ہم تدریجی طور پر اپنی سواب جیت کی مطابق میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ باز ناپسندیدہ فیصلی بھی ہم نے کی ہے اس میں آپ ہمیں اتنی بھی اجازت نہ دیں کہ ہم کچھ پر شخص کی طرف جا سکے اہم بات کیا آپ نے کہا کہ ایک پارٹی جا گے سعودی عرب میں بیٹھ گئی دوسری بیٹھ گئی دبائی میں اور ہم ملک میں رہ گئے تھے اس پر کوئی بحث نہیں ہے لیکن یہ بحث ہے کہ میں نے جمہوریت کے لئے آگے بڑھانے کے لئے آپ نے اہم بات کی اس وقت پھی ہمیں یہ نظر آتا ہے منا صاحب کہ آپ کی ترجیح میں مصر فیکشوال نمبر رکھ دیتا ہوں آپ اس کے لئے دیتا ہوں ایک فیکشوال نمبر رکھ دیتا ہوں ایک بات مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان وہ جناب ریفنڈم میں حمایت کر رہا ہے آپ نے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا امران خان نے معافی مانگ لی اس بات کی میں قوم سے معافی مانگتا ہوں اور ریفنڈم کو سپورٹ کرنے کی کوئی اجتماعی گناہوں کی معافی نہیں ہوا کرتی آپ ایک دفعہ کہہ دیں سطر وی ترمیم کو کوئی سوال نہیں کرے گا سطر وی ترمیم غلط کی تھی کوئی سوال نہیں کرے گا این پی نے سرخ جنڈوں کے ساتھ مشرف کی حمایت کی اور مشرف کہتا تھا کہ اسفنجار غلی خان نے جلسے میں مجھے کہا کہ یہ میرے ناخن دیکھو یہ پی پرس پارٹی کے لوگوں نے نکالے ہیں اور میرے باپ دادا کی قسم کہ میں ان کے ساتھ کبھی جاؤں گا کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں بیٹھیں آپ کیا کر رہے ہیں این پی سے سوال کیا جاتا ہے اب سوال جاندی یہ ہے امران خان سے بھی سوال آج آپ سے سوال ہو گیا نا سر اب یہ ہے کہ جس وقت ہمیں موقع میں دیکھیں میں جب کہتا ہوں کہ میں جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہوں جس وقت انہوں نے دغا کیا میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں آل پارٹیز کانفرز بلائی آپ ذرا ان سے کہیں کہ ذرا حقائق کا اعتراف کریں نا کہ اگر میں نہ ہوتا وہاں تو اس کی آل پارٹیز گئی میاں صاحب کی سیاست پر اور پیپلز پارٹی کی سیاست پر بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے اور ان سے کیا جا سکتے مجھے بات بتائیں یہ دوہزار پانچ میں جب وعدہ پورا نہیں گیا مشرف میں تو آپ کی طرف سے اتجاجی ریلیاں ہوئیں وہ پنجاب اور سندھ میں ہوئیں بلوجستان اور خیبر پختونخواہ میں آپ کی حکومت تھی اس کو آپ اسٹیبل رکھنا چاہتے تھے وہاں اپنے اتجاج نہیں کیے وہاں تو ریلیاں نہیں ہوئیں آپ کی دیلی کی بات نہیں ہوتی وہاں وہاں میری حکومت تھی میں نے بتائیں حکومت کے اپنے رجع عمل دیا جی اور ہم نے ان کے خلاف آپ کو پتا ہے جس وقت ان کے ان کے حوالے سے اسمبلی میں قراردادیں آنے لگ گئی اور پنجاب میں ان کو کہا گیا کہ آپ وردی نہ ہوتارے قرارداد آگیا اور سندھ میں آیا قرارداد تو فرنٹیر اسمبلی نے ان کے خلاف قرارداد پاس کی اور وہاں پر بلوجستان میں چونکہ وزیر اعلیٰ ان کی پارٹی کا تھا تو انہوں نے جب قرارداد لانے کی کوشش کی تو میری پارٹی نے کہا کہ ہم مخالفت کریں گے اور تمہارے قرارداد ہار جائے گی اور ان کو قرارداد واپس نہیں پڑی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہماری جو پالیسیاں تھی وہ اتنی زیادہ افیکٹیو تھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اپنی قوت اور اپنی قوت کے حجم کے مطابق ہم نے بہتر پریش رفت کی ہے جبکہ اس پہ کوئی کنٹریبیوشن آپ مجھے بتائیں دو ہزار ایک سے لے کر دو ہزار آٹھ تک اس پورے دورانیے میں جب میرے نظیر بھٹو پاکستان میں آتی ہیں تو اس کی پہلے لے لے نکلتی ہے اس سے پہلے مجھے پیپلز پارٹی کے ایک جلسہ بتا دا جو اس نے ملک میں کیا ہو پیپلز پارٹی پر جتنی زیادہ مشرف نے لگائی ہوئی تھی میرے جلسے میں تو آ سکتے ہیں نا تو میں نے بلایا جلسوں میں نا آپ تو دو حکومتوں کا حصہ تھے اور آپ پر اعتراض تھا ان کا پھر آئے میں میرے پاس پھر میرے جلسے میں شریک ہوئے ہیں اور میرے سہارے سے جلسے کی ہیں اور نہ خود جلسے نہیں کی ہیں مسلمی مین کو تو یہ پرابلم نہیں جانا آپ کو دو صوبوں میں حکومت کی زیادہ فکر تھی یا نہیں تھی کہ میری دو صوبوں میں حکومت نہیں ڈسٹرپ ہونی چاہیے جنرل مشرف صلاح اتنی اپوزیشن کروں گا کہ مشرف مجھے سپورٹ تنگ نہ کریں یہ حکومت بنانا اور توڑنا یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے عوام کا ایک منڈیٹ آپ کے پاس ہے آپ نے حکومت کو ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ چلانا ہوتا ہے یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر آپ ایک فیصلے کے ساتھ اپنی پوری عمارت دھڑام سے گرا جائیں اور پھر کہیں کہ مجھے بڑے قربانی جائیں بڑی عملی بات کیا آپ نے بڑی عملی بات کیا بڑے ایک بات بتائیے آج آپ کی پارٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نیٹو کی سپلائرز روک دی جائیں آپ کی پارٹی ڈیمانڈ ہے جب آپ کی حکومت تھی دو صوبوں میں جہاں سے گزر کے جاتی ہیں نیٹو کی سپلائرز مجھے آپ یہ بتائیں کہ صوبائی حکومت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی ہم اس کے ملک اور بادصاح بن گئے ہیں یہ ہماری ملکیت ہوئی وہ زمین مگر صوبائی حکومت کے اندر ہوتی ہے نا وزارت داخلہ نا وزارت داخلہ نہیں ہوتی دیکھئے جو چیزیں جو چیزیں وفاق کی ملکیت ہوتی ہیں اور وفاق آ کر صوبے میں ایک کاروائی کرتا ہے تو ہم کوئی صوبے میں حکومت بنا کر وفاق کو اٹھا کے نہیں باپ پھینک دیتے آپ یہ کہیں آپ چاہتے ہیں اگر آپ سپلائرز نیٹو کی روکنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ اختلاف رائے کرتے ہیں بعض دفعہ آپ عملی اقدامات کرتے ہیں آپ کی سیاست میں اصول زیادہ اہم ہے یا ازادی مفاد سیاست نامی اصول کا ازادی مفاد کا ہے کب اگر ایسا ہے تو آپ کے والد صاحب کی ہمیں ایک زیادہ نظر آتی ہیں کہ انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا نیپ کے ساتھ جو کیا بھٹو صاحب نے اس کے بعد وہ مستحفی ہو گئے آپ کی طرف سے تو ہمیں کبھی ایسا نہیں نظر آیا کہ آپ نے کسی اصولی اسٹینڈ لیا آپ کے منسٹر گئے تو آپ نے ریزائن کر دیا ورنہ کوئی اصولی اسٹینڈ مجھے بتائیے یہ تو ایسے مرحلے پر یہ واقعہ ہوا کہ جب ان کو بھی پتا تھا کہ اب جمعیت ورمہ ہمارے ساتھ شاید نہ رہ سکے ورنہ وہ میرے پاس آ کر لجازت کرتے کہ آپ کے منسٹر سے ہمیں اختلاف ہے اس کے رویہ سے ہمیں اختلاف ہے جب انہوں نے عزت نفس پر حملہ کر دیا اور یہ پیغام ہمیں دے دیا کہ وہ ہمارے ساتھ معاہدات پر عمل درامت کے لئے قطعی طور پر تیار نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں رہا عزت نفس سب سے بڑا اصول ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں